موسیقی اسلام علیکم جی میں ہوں رشید بلوچ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں بلوچتان میں آج ساتھ واہ دن ہے پورا بلوچتان تقریباً باقی دنیا سے کٹ گئی ہے مواصلاتی نظام تقریباً تاتل کا شکار ہے معاملات سلجتے سلجتے پھر علج گئے ہیں تو تمام صورتحال پہ آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ معاملہ کیوں دوبارہ پیچیدہ ہو گیا ہے اور کیا یہ معاملہ کب تک اس طرح چلے گا تو آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملتے رہیں اچھا جی کل ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ بلوشتان حکومت کی نمائندوں ڈیلیگیشن اور بلوچیک جیتی کمیٹی کے لیڈرشپ کے درمیان مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں اور اس کے بعد بلوشتان حکومت کے جانب سے ایک نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا اور ایک بیان بھی جاری کیا گیا سرکاری خبر رسان ادارے سے کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور وزیر علیہ بلوشتان صاحب کی خصوصی ادائیت پر اور خصوصی دلچسپی پر ڈیلیگیشن نے جا کے بی وائی سی کے لیڈرشپ سے بات کی ہے مذاکرات کیے ہیں اور مذاکرات میں ایم پی اے گوادر مقامی تاجر برادری کے نمائندگان آل پارٹیز کے مقامی لیڈرشپ اور حکومت کے نمائندے اس میں شامل تھے اور کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ گئے تھے تو چے نکا دیے گئے تھے بلوشتان حکومت کو فوری طور پر ایک نوٹیفکیشن جاری کرنا پڑا اور اس نوٹیفکیشن میں ایک شک جو بتایا گیا تھا بی وائی سی کے جانب سے کہ تمام جو گرفتار ان کے کارکون ہیں یا بھئی خواہ ہیں ان کے خلاف جو درج کیا گیا مقدمات ہیں وہ ختم کیے جائیں ان کو حراس نہ کیا جائے ان کو ریلیز کیا جائے تو یہی وجہ تھی کہ حکومت بلوشتان نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہم نے بھی تقریبا یہی کہا تھا کہ جیسے ہی چھے نکات پہ عمل درامات مکمل ہوگا تو اس کے بعد بی وائی سی اپنے اعلان کے مطابق جو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ گوادر سے درنا ختم کر کے ایک جلسہ وہ اتربت میں کریں گے اس کے بعد جو صورتحال اتجاج ان کا چل رہا ہے وہ وینڈ اپ ہوگا اور تمام بلوشتان کے شائر آئیں روڈ اور ٹریفک بحال ہو جائے گا کل جائیں گے ابھی یہ نوٹیفکیشن ہوا ہی تھا بلوشتان حکومت کی جانب سے اس کے دو یا تین گھنٹے کے بعد نوشکی کے اندر ایک بہت بڑا حادثہ پیش آتا ہے سیکرٹی فورسر کی جانب سے فیرنگ ہوتی ہے جو ویڈیوز ہمیں ویجوال ہمیں نظر آئے ہیں اس میں فیرنگ کی شدید آوازیں آ رہی ہوتی ہیں تو خواتین بچے جو بھی پارٹسپیٹ تھے احتجاجی مظاہرے کے تو اس میں ایک ہٹ دوڑ مچ گئی تھی وہ ویجوال میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سوشل میڈیا میں وہ تقریباً وائرل ہو چکے ہیں تو بعد میں پتا چلا کہ جی دیکھیں وہ جو فائرنگ ہوئی تھی وہ سیکرٹی فورسر کی جانب سے ہوئی تھی ایف سی کی جانب سے ہوئی تھی اور اس میں تقریباً پانچ چار افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے ان میں موقع پر ہی ایک نوجوان حمدان بادینی وہ جو ہے وہ جانباک ہو گئے اور باقی تین جو ہے وہ زخمی تھے ان میں سے ایک جو ہے وہ شدید زخمی تھا تو آسپیٹر لے جایا گیا تو کل رات گئے تک پھر معلوم ہوا کہ دوسرا جو نوجوان ہے جس کا نام میں اس وقت بھول رہا ہوں وہ بھی جانباک ہو گیا یعنی کہ ایک مذاکرات بالکل فائنلائز ہو چکا تھا اور دونوں طرف سے اگریمنٹ بالکل اگری ہو گئے تھے دونوں طرف سے فریقین کی جانب سے پھر کیا ضرورت پیش آئی کہ جو نوشکی میں پھر یہ معاملہ سامنے آیا حالانکہ گرشتہ سات دن آٹھ دن ہو گئے ہیں آج آٹھوہ دن ہے برشتان کے مختلف شائرائیں بند ہیں پاک ایران جو آہ روڈ ہے آہ ملانے والی تفتان سے کوئٹہ تک وہ بھی بند ہے زائرین پسے ہوئے ہیں جو لوگ ایران جانا چاہ رہے ہیں وہ پسے ہوئے ہیں لوگوں کے جو زمیندار ہیں ان کے فصلیں جو ہے وہ سڑ رہی ہیں لوگ پریشان ہیں اسٹوڈن پریشان ہیں مریض کا کسی بڑے ہسپیٹل نہیں جا سکتے یہاں تک کی میتیں اگر کسی اور شہر میں کوئی فوت ہوا ہے وہ اپنی آبائی علاقہ تک نہیں جا سکتا تو ان تمام صورتحال آہ سامنے تھی برشتان حکومت کی لیکن اس کے بعد یہ صورت آہ جو واقعہ پیش آیا نوشکی کا اس کے بعد ڈیڈ لوگ جو ہے وہ ہو گئی مذاکرات کے اندر آج جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں آج جو ہے کوئی ایسی آہ اطلاع نہیں ہے کہ حکومت کے آہ مذاکراتی کوئی ٹیم بی وی سی کے لیڈرشپ کے پاس گئی ہو یا ان سے دوبارہ مذاکرات اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی ہو اس کے علاوہ نوشکی کے علاوہ دیکھیں کراچی میں بھی کل احتجاجی پیس فول احتجاجی مظاہرہ کراچی پریس کلپ کے سامنے ہونا تھا اس پر بھی پولیس نے دعویٰ بولا اور خواتین بچوں کو گرفتار کیا بعد میں رات گئے معلوم ہوا کہ خواتین اور بچوں کو تو چھوڑ دیا گیا لیکن جو مرد آہ آہ آدھراتے ان کو جو ہے گرفتار کیا گیا ہے اس میں آہ نوجوان آہ لڑکے بھی شامل ہیں بڑے عمر کے لوگ بھی شامل ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا پھر رات گئے یہ بھی معلوم ہوا کہ آہ ڈی جی خان میں بی و آئی سی کے جو آہ ہمدرد ہیں ان کے گھروں میں بھی چھاپے پڑے تو ظاہر ہے کہ جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو پھر ڈیڑھ لاک تو ہونا ہی تھا ڈیڑھ لاک تو پھر ہو گیا پھر آج دوبارہ جو کوئٹا کیا جو ریڈ زون ہے نا جو ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ وہ کنٹینر وغیرہ ہٹا دیے گئے تھے حکومت کی جانب سے آج صبح وہی کنٹینر دوبارہ لاکے کوئٹا کے سینٹر میں جو دفاتر ہیں جسے ریڈ زون کہا جاتا ہے بلوشتان آئی کورٹ اس ایریا میں ہے بلوشتان اسمبلی اس ایریا میں ہے سی ایم سیکٹریٹ اسی ایریا میں ہے سیول سیکٹریٹ اسی ایریا میں ہے آئی جی پولیس وغیرہ کے ریاشگاہیں وغیرہ بھی اسی ایریا میں ہیں ان کے چاروں طرف دوبارہ کنٹینر لگا کے بند کر دیا گیا ہے آپ کو پتا ہے کوئٹا کے جو سینٹر ایریا جہاں پہ ابھی یہ کنٹینر لگا دیے گئے ہیں اگر اس کو آپ بند کریں گے تو پورا کوئٹا کا جو ٹریفک کا نظام ہے نا اس پہ خلل پڑتی ہے اور ٹریفک جام رہتی ہے گوشتہ سات دنوں سے تو کوئٹا کے شہری جو ہے یہ مسئیبہ جیل رہے تھے لیکن کل انہوں نے شکر ادا کیا کہ جی کوئٹا کا ٹریفک کم سے کم بحال ہو گیا اسی طرح بلوشتان بر میں جو لوگ پریشان ہیں کل کے جو اگریمنٹ ہوئی تھی حکومت اور بیو آئی سی کے درمیان لوگوں نے پسٹنل ہمیں میسج کر کے یہ شکر ادا کیا کہ جی کئی دنوں سے جو ہم محصور ہو گئے ہیں تو کب سے کب ہم ٹریفک کے روان دوان ہونے سے ہم جو ہے پریشانی سے ہمیں چھٹکارہ مل سکتا ہے لیکن کیا کیجئے گا اس حکومت کا کہ اس حکومت کا سوائے ریڈ زون کو ریڈ زون جو ان کا ایریا ہے اس کے علاوہ پورے بلوشتان کو صوبہ سمجھتے نہیں ہیں ان کا جو دائرہ کار ہے اختیار کا یا وہ جسے سمجھتے ہیں کہ جی یہ علاقہ ہے یہاں پہ ڈسٹرپ نہیں ہونا چاہیے وہ ہے ریڈ زون اس سے پہلے جب بیو آئی سی نے زہیر بلوش کی مسنگ ہونے پہ احتجاج کیا تھا وہ تقریباً سریاب روڈ میں کئی دن بیٹھے رہے لیکن حکومت تس سے مس نہیں ہوئی آپ کو پتا ہے کہ جو بار کے لوگ ہیں جو ناظرین ہیں ان کو بتانا میں چاہوں گا کہ سریاب روڈ وہ روڈ ہے جو سندھ اور بلوشتان اور پنجاب کو ملانے والی واحد سڑک ہے جو کوئٹا کو انٹری مارتی ہے داخل داخلے کا واحد سڑک ہے اس میں تقریباً آٹھ دس دن تک لوگ بیٹھے رہے لیکن حکومت تس سے مس نہیں ہوئی جب وہ ریڈ زون کی طرف آئے تو تب حکومت کو پتا چلا جی مظاہرہ ہو رہا ہے پھر حلہ گلہ ہوا آنسو گیس ہوئے گرفتاریاں ہوئیں لاتھی چارج ہوا اب یہ جو صورتحال جو ہے پیدا کردہ تو حکومت کا ہے کوئی مانے یا نام آنے بار بار کئی سیورس سوسائٹی سے لے کر سیاسی جماعتوں تک بلوشتان اسمبلی کے عراقین اسمبلی تک سب نے ایک ہی موقف دور آیا بلوشتان حکومت کے سامنے کے ایک دن کا جلسہ ہونا تھا وہ آپ نے بلوک کر دی نہیں ہونے دی تو اس کے بعد صورتحال بگڑ گئی اور بلوچ ایکجیتی کمیٹی نے اس ٹیم ہی کہا تھا کہ اگر آپ ہمیں گوادر میں جلسہ نہیں کرنے دیں گے بطوری حکومت تو ہم بلوشتان کے مختلف شہرہوں پر درنا دیں گے احتجاج کریں گے اور یہ غیر مہینہ مدد کے لیے ہوگا لیکن چونکہ حکومت کو ہر چیز کو انڈرسٹیمنٹ کرنے کی عادت ہے کسی کو خاتر میں نہ لانے کی بھی ان کی عادت ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس طاقت ہوتا ہے لاتی ہوتی ہے گولی ہوتی ہے شیلنگ اور آسو گیس وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہم نے جو آرڈر کر لیا جو حکم دیا تو اس پر عمل درامت ہو جائے گا کل ہی میں نے عرض کی تھی کہ شاید حکومت نے یہ بھی کلکولیٹ کی تھی کہ جس طرح انہوں نے بلوچیک جیتی کمیٹی کے گوادر کے جلسے کو کریک ڈاؤن کر کے گریفتار کروا کے بہت سے کارکنوں گریفتار ہوئے کچھ لیڈرشپ ان کی گریفتار ہوئی لیکن ان کا جو مرکزی کی عادت تھی مرونہ ایدات الرامہ صاحب وہ نکل گئے ہیں کراچی چل گئے ہیں کئی در پندرہ بیس دنوں تک ملدرام سے غائب ہو گئے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کوئی جلسہ جلس کیا ہی نہیں تو شاید حکومت نے پرانا ریکارڈ چیک کر کے انہوں نے یہی سمجھا تھا کہ جی بلوچیک جیتی کمیٹی بھی ایس آئی ہوگا چلے ٹھیک ہے آپ نے کلکولیشن دیت آپ کی ہوئی تھی اس کے بعد آپ کی کلکولیشن غلط ہوئی میس فیر ہوئی تو اس کے بعد حکومت کو کم سے کم سمجھ جانا چاہیے تھا کہ ابھی صورتحال کنٹرل سے باہر ہو جائے گی شاید یہ جو ایگریمنٹ کے بعد دوبارہ جو صورتحال جو بگڑ گئی ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ بلوچتان حکومت نہیں چاہتی کہ بلوچتان میں کوئی صورتحال بہتر ہو علمکہ حکومتیں ہمیشہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ گوڈ گورننس امان امان لوگوں کی تکالیف جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کیا ان کی حل ہو یا نہ ہو لیکن ان کی کوشش تو کم سے کم یہی رہتی ہے کہ حل کیے جا سکیں لیکن واحد حکومت ہے جو شاید پبلک سے بیگانہ ہے نہ صرف حکومت بلکہ بلکہ ملوچتان اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئی ہے پینسٹھ اراکین اسمبلی میں سے نینہ نوے پرسنٹ اراکین اسمبلی جو لوگ بیٹھے ہیں وہ عوام سے لا تعلق ہیں اور عوام ان سے لا تعلق ہیں اس لا تعلقی کی وجہ سے بڑا گیپ پیدا ہو گیا ہے امان امان کی صورتی حال بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور میں ان ساتھ دنوں سے میں جو میرا ذاتی جو مشاہدہ ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ بلوچتان میں حکومت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں اسمبلی نام کی کوئی چیز ہے نہیں عوامی نمائندہ ہونے کی چیز کوئی ہے نہیں حالانکہ دعویٰ تو یہ لوگ کرتے ہیں نا بلوچتان اسمبلی کے اندر ہی ہم باہر جو بیٹھتے ہیں تو سب سے زیادہ سینہ پیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی ہم عوامی نمائندے ہیں عوامی نمائندے صرف گفتار سے نہیں ہوتے جی عوامی نمائندگی ایسی صورتحال میں پہل کرنے کی ہوتی ہے مسائل حل کرنے کی ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ اظہاری اخجتی کرنی ہوتی ہے پبلک کو ساتھ لے کے آگے بڑھنے کی ہوتی ہے لیکن کیا کیجئے گا کہ موجودہ جو اسمبلی ہے وہ پبلک سے بگانا ہے اور پبلک جو ہے وہ آپ کے عراقین اسمبلی سے بگانا ہے جب یہ اتجاجی جلسہ یا درنا یا راجی مچھی جو ہونے جا رہی تھی اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلوچتان اسمبلی کے عراقین اسمبلی خواتین عراقین اسمبلی وزیرالہ باقی آفیشار وہ ہر دن ایک سٹیٹمنٹ دیرے ہوتے تھے کہ جی ہم بیٹھیں گے بلوچتانی کمیٹی کے لیڈرشپ کے ساتھ میٹ لے کے جائیں گے معاملات حل کرنے کی کوشش کریں گے لیکن جب معاملہ شروع ہوا تو اس کے بعد مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے اب تک کہ وہ کہے کہ جی میں پہل کروں گا لاوار صوبہ ہے یہاں پہ کوئی مجھے ذاتی طور پر نہ کوئی یقین کریں کہ حکومتی سیٹ اپ ہی نظر نہیں آ رہا ذاتی طور پر کہیں پہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی ایک صوبہ آدھا پاکستان وہ جام ہو گیا ہے لانکہ ہمارے کرتا درتا صاحبان کہتے ہیں کہ نہیں جی ایک ڈویجن میں مکران میں بھئی مکران میں نہیں ہے سر اب کراچی کوئٹہ روٹ بند کرنے چمن تک جو ہے بندہ نہیں جا سکتا آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک ڈویجن دو ڈویجن کا مسئلہ ہے آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں رکشان ڈویجن تو کلا ہے رکشان ڈویجن میں کل رات تک جو ہے واقعات پیش آئیں ابھی تک درنا جاری ہے اس وقت آج کل کی میں آج صبح کی میں بات کر رہا ہوں تربت میں اتنی بڑی ریلی نکلی ہے شاید کی تربت کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلی ہے یہ دال بندے نوشکی تمام ان بیس سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ پبلک اتنی تعداد میں نہیں نکلی ہے جب صورتحال آپ اگر پرانے لوگ جو ہمارے ایج کے لوگ ہیں ہم سے ہمارے عمر کے بڑے لوگ ہیں ان کو پتا ہے دوہزارٹ سیر کے بعد شاید یہ آپ کا رکشان ڈویجن میں دال بندے نوشکی وغیرہ ان میں اتنی جو ہے ریجسٹس نہیں تھی اتنا جوش اتنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں تھا کوئی غصہ لیکن اس بار وہ بھی آپ کو نظر آ گیا نصیر آباد سے لے کر کوئیٹہ تک روڈ بندیں کراچی سے لے کر کوئیٹہ تک روڈ بندیں کراچی سے لے کر گوہدر تک روڈ بندیں تو کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ بلوشتان بلوک نہیں ہے بلوشتان لوک نہیں ہے بلوشتان جو ہے وہ ایک دو علاقے جو ہے وہ بس بند ہیں باقی طرح بلوشتان کو لائے کراچی سے ایک شخص اگر نکلنا چاہے جو اب لوگ رلائی پیشین زیارت چمن کے لیے کیا وہ پہنچ سکتا ہے سوال یہ ہے اگر پہنچ سکتا ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو ڈوویجن کا مسئلہ ہے پورا بلوشتان بلوک ہے سار اور کنٹینر لگا کے بند کر دیئے گئے ہیں دارل حکومت بند ہے اب بیو ایسی نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ جو وعدہ خلافی ہوئی ہے بلوشتان حکومت کی جانب سے اب ہم درنا غیر معینا مدد کے لیے جو ہے ہم نے درنا جو ہے وہ دیئے بیٹھے ہیں ابھی پہل کون کرے گا بات چیت کون کرے گا اعتبار کا جو فقدان ہے وہ تو ختم ہو گیا ہے ایم پی اے گوادر سے پریشان ہیں کہ میرے علاقے میں یہ کیا ہو گیا اس کی سیاست کو ادھر خطرہ ہے بہت سارے لوگوں کے سیاست کو بھی خطرہ پیدا ہو گئے آپ یقین مانئے گا کہ یہ جو صورتحال ہے یہ آخر کار بلوشتان حکومت کے گلے پڑے گی آپ مانے یا نہ مانے ظاہری چیزیں جو جو آنکھوں کے نظروں کے سامنے آپ کو نظر آتی ہیں وہ شاید کچھ مختلف ہوں درحقیقہ جو معاملات وہ مختلف ہوں گے جس دن یہ اتجاجی راجی مچی ہونے جا رہا تھا جب اس کو روکنے کی کوشش ہوئی تھی وزیر اللہ صاحب نے کہا تھا کہ ہم روکیں گے اسی دن ہم نے کہا تھا کہ اگر اس کو سیاسی حوالے سے ڈیل نہیں کیا گیا تو ممکن ہے کہ یہی در یہی مومنٹ بلوشتان حکومت کے کاؤنڈ آن شنو کروا دے تو میرا خیال ہے کہ ظاہرے کہ ایک صوبہ یار آپ سے نہیں چل پا رہا ایک صوبہ آپ کے دست رس میں نہیں ہے آپ ہر چیز کو گولی ڈنڈا اور آنسو گیس سے حل کرنا چاہیں گے تو آپ کی حکومت ناکام ہے سار مانے یا نہ مانے گوڈ گورننٹس کا یہ حال ہے کہ آپ کے ایک ایم پی کوئی ایک سیکٹری جو ہے اپنے دفتر سے دھکتہ مار کے نکالتا ہے یہ آپ کی آراکین اسمبلی کا حال ہے پینسٹھ آراکین اسمبلی میں سے اور تمام سیاسی جماعتوں میں سے سب اپنے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے اس کی وجہ تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے نا خیر خواہ تو آپ کے بھی کوئی نہیں ہے یہ آگے پیچھے جو مرات خور طبقہ ہے وہ آپ کے آگے پیچھ جی جی کرتا ہے یہ ہم نے دیکھے ہیں سر ہم نے جام یوسف صاحب سے لے کر میر قدس بزنجو تک ہم نے دیکھے ہیں جام کمال خان صاحب تک دیکھے ہیں جو لوگ آگے پیچھ جی جی کر رہے ہوتے تھے نا آخری ٹیم وہ ایسے دکھا کے چلے جاتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کون کہاں گیا برحال آپ کی مرضی ہے اگر آپ طول دینا چاہتے بطور حکومت خود جام کرنا چاہتے ہیں اپنے صبح کو آپ لوگوں کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے آپ پبلک کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے تو پھر کرنے سات آٹھ دن اور گزر گئے ہیں سات آٹھ دن اور گزر جائیں گے ایک مہینہ اور گزر جائے گا آپ سلسلہ چلاتے رہیں دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کہاں تک پہنچے گا تو کل تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ